اور اس کے علاوہ پھر آپ ہمیں وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ جو مسلمان بہن بائیم پر اعتراض کرتے ہیں ان کو نجاشی بادشاہ کا بڑا قصہ یاد رہتا ہے سورہ مریم جن کے سامنے بڑی گئی اور وہ رو پڑے انہوں نے جب یہ سنا تو اس کے پیچھے وہ نہیں جاتے ہیں اس کی ہسٹری میں کہ حبشی خوجہ کون تھا آپ کو چیزوں کو پڑھنا ہے تاکہ آپ ٹھیک سے انٹرپیٹیشن کر سکے انٹرپیٹیشن کے بعد ٹیکسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں کچھ حصول ہوتے ہیں چیز ٹیکسٹ اور پھر تفسیر تفسیر کے بعد ٹیکسٹ جانے کا تو کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی جب آپ نے تفسیر کر دی تو کر دی آپ نے غلط عقیدہ گڑھ لیا تو گڑھ لیا جب تک آپ کے پاس اوریجنل ٹیکسٹ جو واقعے کے قریب ترین ہے اور شہادتیں نہ ہو تو پھر آپ تفسیر مت کیجئے تفسیر میں صرف تفسیر کافی نہیں ہی ناظرین آپ کے پسندہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے آپ لینڈ کے سیزن ہم یہ منا رہے ہیں اور مسیح کی دکھوں پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں تو یہ خاص پروگرام ترتیب دیئے تاکہ وہ اعتراضات جو غیر مسیحی اور وہ مسیحی بھی جو انجیل مقدس کو ٹھیک سے فالو نہیں کر پاتے اپنے تریڈیشن کے پیچھے جاتے ہیں یا نئی ریسرچ یا لبرل تیولوجی کے فالوئرز ہیں اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تریڈیشنی کرشن فیتھ ہے جو انجیل مقدس کے مطابق ہے اس کو فالو نہیں کرتے تو سچ کے سفر کی ٹیم نے سوچا کہ ہم ان دنوں میں جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم ان پروگرام کے ذریعے سے ان اعتراضات کی جوابات ان کے لئے تیارے بھی کر سکیں اور آپس میں جب بیٹھے ہوں تو گ محفلیں جو ہیں وہ مقدس ہوں جرم بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوسرے شو میں جس کا ٹاپک ہے صلیب باعث فخری ہیں باعث ندامت پہنا جو سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مسیحی بہن بھائی جب مبارک جمعہ کے دن مسیح خداون کی صلیبی موت کی یاد منانے کے لئے عبادتوں میں جمع ہوتے ہیں تو کیا یہ کوئی گستاخانہ عمل ہے؟ دیکھر صاحب یہ لیٹرزی یا نماز کا عمل ہے اور ہماری نجات کا عمل ہے لہذا گستاخانہ ہمارے لئے نہیں ہے سوال کرنے والے سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے ہاں گستاخی کی ڈیفینیشن ہے کیا گستاخی کیا ہے چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں ان کو ان کی تظلیل کی گئی اور ایک نبی کو قتل کر دیا گیا تو یہ اس بات کو ماننا یا یہ کہنا کہ یہ عمل ہوا ہے گستاخانہ عمل ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو تو آپ دیکھیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں گستاخی ہمارے ہاتھ تو گستاخی بڑی خطرناک چیز ہے چھوٹی سی چیز پر گستاخی ہو جاتی ہے کسی کو ناماننے پر گستاخی ہو جاتی ہے یہ اس طرح کے جو سوال عام طور پر احمدی حضرات کرتے ہیں چونکہ میرا ان کے ساتھ اٹھنا پٹنا بہت زیادہ ہے اس طرح کے سوالات کو کرتے ہیں تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ عمل جو ہے گستاخان عمل اس لیے سے ہے کیونکہ خدا ایسی گستاخی نبی کے ساتھ ہونے نہیں دے سکتا ان کے الفاظ یہ ہیں میں زیادہ اس کو تھوڑا سا قریب لیا ان کے سوالات کے اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے قتل ہو نہیں سکتا کیونکہ نبی کے قتل جو ہے گستاخی کی بہتراتف ہے تو آپ دیکھیں کہ سورہ بکرہ میں سورہ بکرہ کی جو ایٹی سیون آیت پڑھتے ہیں تو میں نے پکتھال کے ترجمے سے جو ہے اس کو نکالا ہے تو ذہن میں رکھئے سورہ بکرہ آیت ایٹی سیون اردن میں بھی پڑھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی پڑھ سکتے ہیں tv کو طور پڑھ سکتے ہیں رہا GOT یہاں پہ نبیوں کا قتل کرنے کا ذکر ہے حیرت کی بات ہے کہ اس کی انٹرپیٹیشن احمدی حضرات کچھ الگ کرتے ہیں قتل کی یہاں پر انٹرپیٹیشن کیا الگ ہے مگر اپنے ترجمے میں وہ انٹرپیٹیشن نہیں لکھتے تفسیر میں تو آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس کا آپ کو ایک جینئرین ریزن دینا پڑے گا اور یہ قتل کا واقعہ انبیاء کے قتل کا واقعہ ایک جگہ نہیں ہے قرانشیب میں اور بھی جگہوں پر ہے ہم نے اس لئے ایک ریفرنس دیا ہے کیونکہ ایک ریفرنس کافی ہے یہ دیکھ رہا پڑا آپ نے یہ مرضی تفسیر کرنے ہیں اور پھر دوسری بات میں یہ دیکھ رہا تھا جو بھائی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ گستاخی کیا ہوتی ہے تو میں کچھ ریفرنس دیکھ رہا تھا اپنے جو احمدی بہن بھائی ہیں ان کے لیے کہ خروج اس کا بیس باب اس کی ساتھویں آئیت کے خدا کے نام کو بے فائدہ نہ لی پھر پہلا سالہ تین اس کا اکیس باب اس کی دس سے تیرہ آیا پھر حضرت عیوب نبی کا صحیفہ پہلا باب اس کی پانس اور گیارویں آئیت اور پھر خروج بائیس اور اس کی آٹھائیسویں آئیت کو دیکھیں اور پھر ہم جو میں سکولرز کو پڑھ رہا تھا تو اس میں جیری ہنری وہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مسیحی علم الائیت کے مطابق جب کوئی خدا کے کردار اس کی ذات اس کے عصاف کے خلاف جو اس کا گستاخانہ رویہ ہو تو وہ گستاخی کی نہیں جاتی ہے مسیحی ایمان کے مطابق خدا کے وجود اور اس کے قدرت کا انکار جو ہے وہ گستاخی کی نہیں جاتی ہے اور جب ہم گستاخی کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہم فیصلے کو مٹا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور یہ ہمیں نظر آتا ہے اس واقعے میں حضرت یوہنہ کی معافت انجیل اس کے دسویں باپ اس کی تین تیس اور چھتیس آئیت میں وہاں پر کرائیس کے لیے وہ کہا جاتا ہے لیکن کرائیس وہاں پر ریفرنس دیتے ہیں کہ اگر میری باتوں سے نہیں تو میرے کاموں سے ہی اس کو دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس کی ڈاکٹری موجود ہے اس کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں کہ ہم کسے گستاخی سمجھتے ہیں اور جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا پاک شاہ کا جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے پہلا کرنٹیوں اس کی پندرویں بات میں یہ موجود ہے اور یہ تاریخی اس کو مانا جاتا ہے اور پہلی صدی سے شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں یاد ہے کہ ہم بہت مرتبہ ایک کوٹ کر چکے ہیں جو سیکلر ایک نون کرشن گورنر کی جو ہے پینے دی ینگر کی اپنے جو ان کے شہنشاہ ہیں ان کو خط کے انہوں نے کارسپونڈنس میں یہ کہا ہے کہ مسیحی صبح سوئے رہے اٹھتے ہیں اور مسیحی کی پرستش کرتے ہیں مطلعہ عبادتی جو سروسز تھی اس کے اندر پاک شاہ کا جو پرٹس تھی وہ بہت پرانی ہے تو وہ کروسی فکشن سے جڑی ہوئی ہے اور جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ سائن آف کروس اور کروس کے پر جو بات کی کہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی انصر ہے اس کے بغیر جنابی مسیح کی سلیمی موت کے بغیر ان کے جی اٹھنے کے بغیر مسیح ایمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو یہ ہمارے نزدیک گستاخی نہیں ہے اور کلام مقدس کے مطابق یعنی انجیل مقدس کے مطابق خدا کے کلام کے پیش گوئیوں کے مطابق ہے جو اول ٹیسٹمنٹ میں جا بجا موجود ہیں اور ہم نے پیچھلے ریفرنس میں ضبور بائیس کی بات کی ہے ہم نے گنتی کی بات کی ہے ہم نے خروج کی بات کی ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کسے گستاخی سمجھتے ہیں تاکہ شاید آپ کو یہ اس طرح کے اعتراضات جو آپ کرتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں تو وہ جو آپ ارادتاً یا غیر ارادتاً کرتے ہیں اس میں کچھ کمی آئے اور سب کو کلامی مقدس پڑھنے کا موقع ملے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جرم بھائی وہ یہ کہ ہمیں یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یسیل مسیح کی سلیوی موت کو مسیح عبادت کا جو حصہ بنایا پانورس رسول کی ویسے بنایا جو میں نے جیسے کہا اور مسیح یسیل کا اس سلسلے میں کوئی عمل دخل نہیں اور نہ ہی ان کے قریبی بارہ رسولوں کا اس لئے پاک جمعہ کے دن یا اس کے بعد بھی یسیل مسیح کی سلیوی موت کے دکھ منانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا آپ کیا کہتے ہیں ہم مسیح تھوڑا سی کنفیوزڈ ہیں کافی کنفیوزڈ ہیں تو ان کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسیح کی سلیوی موت کا ذکر کن معنیوں میں کر رہے ہیں ان کا پوری کا پورا جو فوکس ہے وہ ہولی ویگ کی طرف ہے پیشن ویگ بھی کہتے ہیں تو جو ہولی ویگ ہے اس میں ظاہر ہے وینس ڈیز پھر تھرز ڈیز فرائی ڈیز آن ورڈز پھر سیرڈے ان سن ڈیز اس کی ایک الگ الگ ویلیو آج ہمارے ہاں نظر آتی ہے یہ غالباً اس کو کریس کی سلیوی موت سیلیبریٹ کرنے کی بات کر رہے کریس کی سلیوی موت کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ بعد میں ضرور رائج ہوا ہے مگر کریس کی سلیوی موت ہمیشہ سیلیبریٹ ہوتی رہی ہے اس کا حکم یا اس کا مشورہ حضرت پولیس کی بنیاد پر نہیں آیا حضرت پولیس نے اس کو سیکنڈ کیا ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مسیح نے یہ کہا تھا تو اس کا حکم جو ہے خود مسیح نے دیا ہے میں نے خیال ہے ہم نے اس کی لئے مسیح کی مطلب آخری سپل کی ہمیں تلاوت پڑھنے پڑے گی وہ لوگا بائیس باپ ہے چودہ سے انیس ہے جب وقت ہو گیا تو وہ کھانے بیٹھا اور رسول نے اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سین سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہم کہ اسے کبھی ہی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کھر آپس میں باٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہم کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آلے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ پیالہ میرے اس خون میں اہد ہے جو تمہارے واسطے باہیا جاتا ہے پہلے تم اسی بتا رہے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں میرا قتل ہونے والا ہے اور یہ سلیبی موت کا ہی ذکر ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بدن ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے دیا جائے گا گناہ کے کفارے کے لیے دیا جائے گا پھر یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہائے جائے گا ٹھیک ہے صاحب گناہگار لوگوں کے لیے بہائے جائے گا تاکہ تم مغفرت پاسکو ٹھیک ہے صاحب اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں میری یاد میں یہی کیا کرو تو یہ انسٹرکشن ہے کہ میری موت کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ یہ کب شروع ہوا کیونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ طریقہ کب شروع ہوا تو اگر کسی نے ڈیوائن لیٹرجی کے بارے میں کچھ بھی زیارہ سا پڑھا ہوا جنہوں نے بھی سوال کیا ہے میں ان سے کہوں گا کہ نیٹ پر جائیں ڈیوائن لیٹرجی کے بارے میں پڑھیں ہمارے ہاں ڈیوائن لیٹرجی جو ہے یہ پانتیکوست کے دن سے سٹارک ہو گئی تھی یعنی نزول پانتیکوست یعنی نزول رول قدس جب ہوا تھا پانتیکوست کے دن رسولوں کے عمال میں اس کا عمال میں ذکر ہے تو یہ اسی دن سے انہوں نے شروع کر دیا تھا اس کا ایک ثبوت ہمیں جو ہے عمال کی کتاب میں ملتا ہے دو باب بیالیس آیت میں یہاں پر جو اردو میں اتنی طاقت نظر نہیں آ رہی مگر جب آپ اس کو گریگ میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہی کمینین ہے جو ہم کمینین لیتے ہیں جیوج میں ٹھیک ہے شربانی ٹھیک ہے کمینین لیتے ہیں یہ کرائیس کی موت کی سیلیبریشن ہے ایکچولی ٹھیک ہے سب دوسرا چپٹر کونسی آئیت ہے بیالیس آیت اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشہور یہ وہ روٹی توڑنے کا جو عمل ہے وہ وہی والا عمل ہے جب آپ گریگ میں جائیں گے کہ جو مسیح نے کہا کہ روٹی توڑی ان نے کہا یہ میرا پتن ہے جو تمہارے لیے دیا ان کے ذہن میں مسیح کے وہی الفاظ تھے بلکل وہی پریکٹس تھی جو انہوں نے تو یہ پریکٹس اسی وقت سے شروع ہوئی تھی پہلی ساتھ ایسری میں اب جو بات ہے کہ صاحب یہ اب جو ہولی ویک کا جو سیپریٹلی معاملہ شروع ہوا وہ آ کر آپ کو شروع ہوتا ہے کافی آگے سے یہ آپ آ جاتے ہیں تھرڈ اور فورٹ سنچری میں ٹھیک ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں تب منٹ پر بھی ویکی پیڈیا پہ ہولی ویک ان دے کرسیان یور is the week امیڈیٹی آفر ایسٹر the earliest illusion to the custom ٹھیک ہے غور کرنے کی بات یہ ہے the earliest illusion to the custom of marking this week as a whole with special observance is to be found in apostolic constitution یہ جو apostolic constitution ہے اس کے تحت جو ہم تھرڈ اور فورٹ سنچری میں اس کو رائت کیا گیا اس طرح سے کہ ساب اس کو ایک بخاعدہ دریقے سے منائے جائے وینیز ڈیز آلوگوں ان کی جو ویلیو ہے تھرڈ ڈیز کی ویلیو فرائی ڈی کی ویلیو ان کو ویلیو دینا الگ بات ہے مگر مسیح کی بہت کو سیلبریٹ کرنے کا طریقہ دیوائن لیٹریجی کی وقت شروع ہو گیا تھا تو یہ دولو الگ الگ چیزیں ہیں اس کو آپ کنفیوز نہ کریں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب حضرت پولوس نے سب کچھ کیا سیلیوی موت کو نماز میں شامل کر دیا تو انہوں نے شامل نہیں کیا کراشنہ تو خود کا میری یادگاری میں اس طرح سے کیا کرو انہوں نے کہا کہ میری موت کو اس طرح سے سیلبریٹ کرنا ہے یہ جو آپ کو چیز نزل آرہی ہے یہ 3rd 4th century کی ہے کہ observance in a particular manner from apostolic constitution میں جنب بھائی یہ دیکھ رہا تھا کہ جب پولوس رسول کی لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ پولوس رسول اکیلے تھے اور لوگ ان کو بہت زیادہ فیورٹ کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے اور سارے لوگ حضرت پولوس کے پیچھے لگ جائے کرتے تھے تو جب میں اس پر سٹڈی کر رہا تھا انجیل مقدس کی تو وہاں پر میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے رسولوں کے عمال میں جو ہماری مسیح اکلیسیا کی جو اپدائی تاریخ ہے اس میں کچھ ایسے ریفرنس ملے جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول جو ہیں جو باقی رسول تھے ہیں باقی جو اکلیسیا تھی وہ حضرت پولوس رسول سے خائف تھی وہ ان کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے وہ ان کو دور رکھ میں چاہتے تھے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذیت دیا کرتے تھے اور وہ جب اکیلے میں تھے جب ان کی آنکھیں وہ بینائی چلی گئی تھی تو ایک اور نبی پر مقاشفہ خدا کا ظاہر ہوتا خود انسیز ظاہر ہوتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ جائیے کہ آپ کا کوئی انتظار کر وہ ڈر جاتے ہیں پولو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے کہتے ہیں وہ تو وہ شخص ہے جو یورشلیم سے خاص پروانہ یا جن لے کر نکلا ہے اور اس کو اجازت ملی ہوئی ہے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے وہ تو لوگوں کو سزائے دے رہا ہے وہ تو مار رہا ہے آم مجھے وہاں پر مسیحوں کو مسیحوں کو تو آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار شواہد موجود ہیں جہاں سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہر کوئی اتنی جلدی حضرت پولو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتا تھا اور پھر آگے جب کچھ ریفرنسز ہیں جو میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو اس کو ہم منچن کر دیں گے کہ لوگ پولو صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرہا کرتے تھے اور جب رسولوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یقیناً یہ بارہ رسول جن کے ہم بات کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامعی ہوں گے لیکن ایک بات پر آپ یہ دیکھیں کہ فریسیوں کے سامنے جب وہ حاضر ہوتے ہیں وہ جو دو رسول ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں وہ پانچ باب اس کی ستائیس اٹھائیس آئے اچھا یہاں پترس اور رسولوں نے کہا پترس اکیلے نہیں ہے پترس کے ساتھ مزید دوسرے رسول موجود ہیں اور انہوں نے لکھا پھر فریسیوں نے ان کو پٹوایا وہاں پر بھی یہی بات ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس کا خون ہماری گردن پر رکھ رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں جو پریشنگ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جن کو پورے یرشلم میں سارا واقعہ ہوا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر حضرت پترس کے ساتھ یا کوئی بھی ایک رسول نہیں جایا کرتے تھے منادی کے لیے کیونکہ ان کے حکم یہ تھا کہ آپ دو دو کی صورت میں جائیں تو یہ اور یہودی جو تیسٹمنی کا جو ہمیں سٹائل ملتا ہے یعنی جو تیسٹمنی ملتا ہے اس میں یہ کہ ایک کی تیسٹمنی ویسی قبل قبول نہیں ہوتی ہے ایک سے زائد لوگوں کو ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پھر آپ ہمیں وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ جو مسلمان بہن بھائیم پر اعتراض کرتے ہیں ان کو نجاشی بادشاہ کا بڑا قصہ یاد رہتا ہے سورہ مریم جن کے سامنے بڑی گئی اور وہ رو پڑے انہوں نے جب یہ سنا تو اس کے پیچھے وہ نہیں جاتے ہیں اس کی ہسٹری میں کہ حبشی خوجہ کون تھا ہمیں رسول کے مال آٹھ باب اس کی چھبیس سے پینتیس آیت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور وہاں پر وہ یسائی نبی کا صحیفہ پڑھ رہے تھے اور اس صحیفے میں ان کی موت کا ذکر ہے ان کے دکھوں کا ذکر ہے تو یہ وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو پولوس رسول اجاد کریں گے پولوس رسول اور حضرت یسائی کے زمانے میں بہت زیادہ فرق ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر حضرت پولوس رسول حبشا میں نہیں پہنچے تھے حبشی خوجہ یرشلم میں آیا ہوئے تھا اور ان کی ملابکات جو ہے پولوس رسول سے نہیں ہوئی ہے دوسرے رسول سے ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی انٹرپیٹیشن کی ہے کہ جب وہ مسیح کے ساتھ ہے یہ سارے جو موت کے سلسلہ ہے یہ سارے جو دکھوں کے سلسلہ یہ ہونے ہیں آپ کو چیزوں کو پڑھنا ہے تاکہ آپ ٹھیک سے انٹرپیٹیشن کر سکیں انٹرپیٹیشن کے بعد ٹیکسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں کچھ حصول ہوتے ہیں چیزوں کے ٹیکسٹ اور پھر تفسیر تفسیر کے بعد ٹیکسٹ جانے کا تو کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی جب آپ نے تفسیر کر دی تو کر دی آپ نے غلط عقیدہ گڑھ لیا تو گڑھ لیا جب تک آپ کے پاس اوریجنل ٹیکسٹ جو واقعے کے قریب ترین ہیں اور شہادتیں نہ ہو تو پھر آپ تفسیر مت کیجئے تفسیر میں صرف تفسیر کافی نہیں جنب بھائی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضور المسیح کا ایک بیان انجیل مقدسہ میں موجود ہے جو حضرت یوہنہ اس کے اننیس میں باب اس کی گیارینی آیت میں ہے کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرہ مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا اس سبب سے میرے بھی کچھ ریزرویشن سے جیسے میں بات کرتا ہے لیکن آپ کریکٹ کر سکتے ہیں نو اشیوز مطال غالباً آپ کا اشارہ if I'm not wrong انجیس باب گیارہ تو دیکھیں اس وقت مختلف سکولرز کی مختلف انٹرپیٹیشنز ہیں ہو سکتا but I would go with البرٹ بانس کیونکہ البرٹ بانس کو مطلب اس کے حوالے سے جب میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ مطلب مسیح جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے اوپر سے نہیں دیا جاتا کیونکہ یہودی جب بھی ایسی وائس استعمال کرتا ہے he is talking about God اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا اگر تجھے قدا یا حکمران نہ بنا کے بٹھاتا تو تیرا مجھ پر اختیار نہ ہوتا اس لئے تم گلٹی فیل نہ کرو ایکچلی وہ گلٹی فیل کر رہا تھا باہر باہر اس کے باہر وہ باہر باہر کر رہا تھا یہ کہ وہ مسیح کو ان کے پاس لے کر جا رہا تھا کہہ رہا تھا بھائی میں اس میں کچھ پسور نہیں پا رہا تم اس کو کیوں مارنے پر جو ہے وہ تلے ہوئے دیکھو تمہارا بادشاہ یہ سارے الفاظ بار بار استعمال کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ لوگ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ اتنا پریشرائز کر رہے تھے اس کو بلاد اس کو اس لئے پریشرائز کر رہے تھے اور آخری دیکھیں آخر میں انہوں نے جو ultimate پریشر اس کے پر اپلائے کیا وہ یہ اپلائے کیا کہ اگر تو اسے چھوڑتا ہے یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہا دیا تو اگر اسے چھوڑتا ہے ہمارا ایک ہی بادشاہ ہے یعنی کیسر اس کو چھوڑنے کا مطلب ہے تو کیسر کا خیر ہوا اور آنے وہ گناہ کر دے کیونکہ یہودیوں کے مطابق خدا صرف رہا ہے بادشاہ جی تو مطلب وہ ہی کہہ رہے ہیں کیسر کے علاوہ ہمارے کوئی بادشاہ تو یہ بلیسفیمی کر گئے اور اس بلیسفیمی نے ورک یہ کیا کہ وہ پیلاتوز در گئے اچھا کرائیس کو بلیسفیمی کی وجہ سے کروسیفائی کروانا چاہ رہے ہیں اور خود بلیسفیمی کی کروانا جب نہیں جائے تو کرائیس نے جب یہ دیکھا کہ یہ پیلاتوز بہت کھابرہ آ رہا ہے کہ پیلاتوز نے کہا کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ تجھے پانسی دے دوں کہ تجھے چھوڑ دوں تو کرائیس نے دیکھا اوپر سے تو تجھے اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر اختیار نہیں تھا اس وقت تصویر یہ تھا کہ قومیں اور بادشاہ جو ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہاں پاولوس حسن نے بھی کہا کہ حکومتوں کے تابدہ رہی ہیں پدرس نے بھی کہا تو یہ تھا تجھے خدا نے یہاں بٹھایا اور تُو ایک فیصلہ کرتے ہوئے پیچھر کے اندر آ رہا ہے ہس کے چاہ رہا ہے تو میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ تیرا قصور اتنا بڑا نہیں ہے تو تو پریشرائز ہو رہا ہے قصور تو ہے تیرا نہیں مگر اتنا بڑا نہیں ہے مگر وہ جو شریعت کو جانتے ہیں وہ جو خدا کو مانتے ہیں وہ جو خدا کو بادشاہ مانتے ہیں اور کہہ کہ حسن کو رہے ہیں بادشاہ اور وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں انہوں نے ہینڈ آور کیا اس کے ہینڈ آور کر رہے ہیں جس کو خدا نے یہاں بٹھایا تو وہ زیادہ قصور ہوا رہا ہے ایلوڈ بانس کی انٹرپیٹیشن اس کے بارے میں یہ دوسروں کے کچھ انٹرپیٹیشن یہ بھی ہے کہ صاحب مسیح نے جو یہ کہا ہے کہ جن انہوں نے تجھے بٹھایا ہے یعنی جو حکمران ہیں انہوں نے تجھے یہاں بٹھایا ہے اور اس لیے قصور جو ہے ان کا زیادہ ہے تو دونوں انٹرپیٹیشن ہیں مگر آئی وڈ گو بیت جو آپ کو لگا وہ اس میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انسان اپنے اگراز و مقاسد پورے کرنے کے لیے کس طرح خدا کے کلام کی سرسل نفی کر دیتا یہودی آپ یہ ریکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیامی مقدس پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس ہے ہم چرچ جاتے ہیں ہم بڑے اچھے اچھے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ربی اتنا سال پڑھنے کے بعد اس مقام تک پہنچتے تھے جن کو توریت کی پانچ کتابیں یاد ہوتی تھی صاحفِ انبیاء مزانی اپنے ربیوں کی ساری تفسیریں ان کی باتیں ان کی روایات وہ اپنے اگراز و مقاسد کے لیے کھنونِ اعظائم کے لیے ایک معصوم شخص کو چلا اس کو مسیحہ نئی بھی مان رہے لیکن اس پر ایک گناہ کسی نے بھی ثابت نہیں کیا تھا جو انہوں نے گواہی ادیب وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی سوال یہ ہے کہ کیا یہ منطقی طور پر اچھی بات ہے یا درست ہی ہے کہ ہم کسی کی خوشی کے لیے اپنے اقائد میں کچھ کمی بیشی کر لیں کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے چیزیں قابلی قبول نہیں ہیں مسیحہ کیوں کہتے ہیں مسیح ذات خود تو بہت اچھی شنٹ سے جاتے ہیں ان کی تعلیمات بھی بہت اچھی ہیں لیکن کچھ الویت نکال دیں کچھ اخلاقی تعلیمات نکال دیں اپنی مرضی کا مسیح کیا کہتے ہیں آپ استاد نے سمر مجھ سے پوچھا اور ان سے کہا کہ what is truth define truth و کہا طرح ہے طرح ہے چہار تھا چہار روئے چهار تقریب، تقریبا اچھا اور ان족 پانچ ... جاز bumpہ کے لیے اچھا ان نکال دیں یہ已 اچھا ہے یہ کی وجود کبھarf nego اس家 م cosmetic اس کے لیے نکال دیں اس میں ان کے لیے ڈbo είναι اس کے لیے والے مصے اس کے لیے ت somos جسر پکے آپ دائیں~? کہ اچھا خوش کی اس کے لیے تمام ٣ dice کہ کاشت shocking جو کمپلیٹ انفرمیشن ایک چیز کی رکھے اس کو ہم سچ کہہ سکتے جو تیسٹیفائی کی جا سکے تو جو لوگ تھوڑے سے تھوڑی سے انفرمیشن کو لے کے عقیدہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ جو سچ ہے ہمارے پارٹ جو میرا پارٹ ہے سچ کا وہی سچ ہے کمپلیٹ سچ رہا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے سچ کنوا ہو سچ ہمیں نقصان پنچا رہا ہو سچ ہمارے عقیدے کو ٹھے پنچا رہا ہو ہمیں سچ کو ہر قیمت پر قبول کرنا ہے تو استاذ نے کہا کہ عقل کا استعمال کر کے میں دوزت میں جانا پسند کروں گا ذہنی خودکشی کر کے جنت میں بھی جاؤں تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ ذہنی خودکشی کر کے جنت کا لالج تو نہیں کر رہے سچ الٹیمیٹ سچ ظاہر ہے آپ نہیں جانتے مگر پارٹ اف سچ جو ہے کیونکہ خدا الٹیمیٹ سچ ہے تو جو پارٹ اف ٹروت ہے وہ اس کی ذات کا حصہ ہے اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو آپ در حقیقت خدا کو رد کرتے ہیں ٹھیک ہے صاحب تو یہ یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک گروپ میں سوال بھیجے تو ان کے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جناب مسیح کی جو ذات ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں کانٹیکسچول تیالوجی کے بارے میں کہتے ہیں جو لبرلز بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوئی ذات نہیں تھے بہت ساری چیزیں نکال دیتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلوب نہیں ہوئے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسیح کے بارے میں جو ٹروت ہے وہ آبلبل ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ کوئی دوسری بات کرتے ہیں ان کو اس ٹروت کو ماننے والے بہت سے لوگ تھے اور وہ ہمارے پاس جو تحریری صورت میں وہ مواج جو ہے اس کا سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے اور وہ ہم اس پر قائل ہیں جو مفسرین ہیں جو علماء ہیں کہ یہ پہلی صدی اسٹری بلکہ سیکنڈ صدی اسٹری کے شروع ان سے پہلے تمام تحریر یہ موجود تھیں کلیسیاں موجود تھیں فالورز موجود تھے اہنی شاہد دین موجود تھے جو خود جناب مسیح کے شاگردوں کے شاگرد تھے اور ان کا اپنا لٹریچر موجود تھا جو اور پھر ان کی اپنی زندگی آپ پولی کارب کو لے لیجئے جنہیں اسی سال کی عمر میں زندہ جرا دیا گیا ایسے ان کیس بات پر کہ جناب مسیح کو رد کر دیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر اسی کی تو پرستش کی ہے اسی کا تو پرچار کی ہے تو عمر کے اس حصے میں میں کیسے اس کا انکار کر دوں تو لوگ بول سکتے ہیں کہ شاید یہ دماغی آرزہ ہو مایوس ہو تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر آپ کلچر کو سمجھیں اس سسٹم کو سمجھیں تو لوگوں کو انعامات سے بھی نوازہ جاتا تھا جو بادشاہ کے فرمان کے مطابق اپنے زندگی اور تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو جاتے تھے ان کے لیے انعام و اکرام بھی موجود ہو اس کے باوجود اور اس سے پہلے یہودی موجود تھے کیونکہ ان کے خاندانوں کے میمبرز تھے جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا اور رومن فیملیز میں سے اور آپ جب انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں ہریدیوں میں سے ہیردیس کی فیملیز میں سے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت حیثیت والے لوگ تھے جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا تھا تو آپ کو ان چیزوں کو بڑے غور سے بہت غور و غور کے ساتھ پڑنا پڑے گا اور پھر آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو گریک لینگویج آنی چاہیے یا بہت بڑے عالم ہونا چاہیے انجیل کا ترجمہ اتنی خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر جو جتنے بھی شواہد ہمیں چاہیے وہ وہاں پر موجود ہیں اور چرچ نے دو ہزار سال سے ہم چیزوں کو معرض تحریر میں لارہے ہیں وہ موجود ہیں سیف ہیں اور آپ اس کو ان کو انٹرنیٹ پہ بھی ان کی ریسرچ کر سکتے ہیں تو سچ کے لیے جنہوں پھائی کہانی یاد آرہی ہے یہ بھی استاد موطرم نے ہمیں بتائی تھی ایک بڑی عورت کو جس کے ہاتھ ایک باز لگ جاتا ہے اور وہ اس کو پنجرے میں قید کر لیتی ہے اور پھر اس کو وہ باز جو ہے کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی چونچ اس کو ٹیڑی لگتی ہے وہ کار دیتی ہے اس کے پر جو ہیں وہ پنجرے سے بڑے ہوتے ہیں ان کو کار دیتی ہے اس کے جو کلاوز ہیں وہ دیکھتی ہے پنجرے تو بڑے خطرناک ہیں اسے بیٹھانی جارہاں موڑے ہیں وہ کار دیتی ہے تو باز باز نہیں رہتا ہے تو باز کو ہم نے چڑیا نہیں بنانا جو باز ہے اس کو رہنے دیجئے جناب مسیح نے ہماری ہی سلیب اٹھائی ہے ہم اس کو رد نہیں کر سکتے چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجئے گا خدا حافظ